دو ادار اٹھارہ میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ عمران خان کے لئے کیا چھوڑ کے گئے تھے وہ چھوڑ کے گئے تھے نو اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے لئے دفع جو حکومت کی ملکیت ہوتی ہے اور ساٹھ ارب ڈالر کا درامدی بل اور ایک سال میں چودہ ارب ڈالر کی صرف سود اور جو ہے کرزے کی ادائیگی کی ہر سال جو ہے قسطے دے گئے تھے تو ہم مجھے ایک بات بتائیں کہ جس شخص کے پاس نو اشاریہ سات ارب ڈالر خزانے میں ہو تو ساٹھ ارب ڈالر کا درامدی بل اور چودہ ارب ڈالر کے سال کے کرزے وہ کیسے اتا سکتا ہے وہ تو دیوالیاں ہی ہو سکتا ہے لیکن آج پاکستان کی جو مجموعی طور پر تین سال بعد معاشی صورتحال ہے وہ مختلف ہے اور آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا آج اگر یہ حکومت ختم ہو اور کوئی نئی حکومت آ جائے تو اس کو جو ہے خزانہ بھراوہ ملے گا لیکن ساتھ ساتھ اس میں بھی جو ہے اس حکومت پہ الزام لگائے جاتا ہے کہ یہ حکومت نے تاریخ کے سب سے زیادہ کرزے لیے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے تاریخ کے سب سے کم کرزے لیے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت مستحقم کیے اس کے لیے میں نے ایک تھوڑی سی محنت کیے اور یہاں پہ ایک بورٹ بنایا ہے اور آپ کو میں اس بورٹ میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو بھی آسانی سے سمجھ آئے سب سے پہلے یہ میں نے تاریخ لکھ دی ہے جون دو ہزار اٹھارہ یعنی پانچ سال جو جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو پانچ سالوں میں جب یہ گئے تھے تو اس وقت پاکستان کا مجبوری کرزہ کتنا تھا پچھتر ارب ڈالر جو ہے پاکستان کا اس وقت ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اور اگر ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائیبیلٹیز ملا لیں تو یہ پچھانویں ارب ڈالر کا یہ پاکستان کو دے کر گئے تھے کرزہ اور جب عمران خان آئے تھے تو یہ کرزہ تھا آج تین سال بعد پاکستان کے جو کرزہ ہیں وہ ہے پچھانویں ارب ڈالر یعنی پچھتر ارب ڈالر سے پچھانویں ارب ڈالر ہو گیا اور جو ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائیبیلٹیز یہ پورا ملا گیا یہ ایک سو بائیس عرب ڈالر ہو گیا تو کتنا فرق آیا چھتیس اشاریہ عام کے جو کرزہ ہیں وہ ہے پچانویں عرب ڈالر یعنی پچتر عرب ڈالر سے پچانویں عرب ڈالر ہو گیا اور جو ایکسٹرنل ڈیٹ ان لیابلیٹیز یہ پورا ملا کے یہ ایک سو بائیس عرب ڈالر ہو گیا تو کتنا فرق آیا چھتیس اشاریہ آٹھ آٹھ عرب ڈالر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس حکومت نے تین سالوں میں کرزہ لیا یہ بات بلکل صحیح ہے جو صبح سے آج کی اخباروں میں اور کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جتنا تین سالوں میں کرزہ لیا ہے وہ مسلم لیگ حکومت نے پانچ سالوں میں لیا تھا ٹھیک ہے جی اب آپ آجیں نیچے ان پانچ سالوں میں پچھلے پانچ سالوں میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے جو کرزہ اور سود اتارا تھا وہ یہ اتارا تھا 33.36 بلین ڈالر یعنی کہ انہوں نے پانچ سالوں میں کرزہ اور سود کی قسطے یہ ادا کی تھی امران خان صاحب نے تین سالوں میں یہ کرزہ دیا ہے 38.58 ارب ڈالر کرزہ اتارا ہے اور سود کے ساتھ یعنی کہ عوصتاً سال کا 13 ارب ڈالر کرزہ اتارا پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت جب واپس گئی تھی ایک اور کرزہ ہوتا ہے جس کو سٹیٹ منگ کی زبان میں سواپ کہتے ہیں جو انہوں نے بینکوں سے لیا ہوتا ہے وہ 6.95 ارب ڈالر کا اور انہوں نے کرزہ اس حکومت کے لئے چھوڑ کے گئتے ہیں آج الحمدللہ اس حکومت نے اس کو کم کر کے 4.78 ارب ڈالر کر دیا یعنی کہ 2 ارب ڈالر یہ کرزہ بھی کم کر دیا ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی اب آپ آ جائے کہ خزانے کی صورتحال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب سٹیٹ بینک کے ریزرز جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تھی تو 9.7 ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے خزانے میں ریزرز سے آج تیم سالوات جو ہمارے خزانے میں ریزرز ہیں سٹیٹ بینک کے وہ 20.4 ارب ڈالر ہیں اب جو 20.4 ارب ڈالر ہیں اب ہم ان ساروں کا حساب کتاب ادھر لگا لیتے ہیں 26 ارب ڈالر جو ہے عمران خانة کی حکومت نے کرذا لیا جس میں سے 2 ارب ڈالر 26 ارب ڈالر جو ہے عمران خاند کی حکومت نے کرذا لیا جس میں سے 2 ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے اتارے دس ارب ڈالر سے کرزہ بڑھا سٹیٹ منگ کے ریزرز بڑھے تو فرق رہ گیا چودہ ارب ڈالر یعنی کہ تین سالوں نے اس حکومت نے صرف چودہ ارب ڈالر کا کرزہ لیا اگر اس چودہ ارب ڈالر سے میں جو ہوں صرف کرزے کی نہیں صرف سود کی ادایگی جو ہم نے کی آٹھ اشاریہ چار ارب ڈالر جو پشلی حکومت میں کرزے لیے تھے اس پر سود ادا کیا گیا آٹھ اشاریہ چار ارب ڈالر وہ اگر ایرجس کرتا ہوں تو کل ملا کر یہ کام نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو بتا دوں پھر بھی کچھ پانچ اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کا اگر ہم سود کو اٹھا دے تو اس حکومت میں تین سالوں میں کرزہ لیا اب مجھے آپ باتا ہے کہ کرزہ کس نے زیادہ لیا مسلم لیگ نون نے زیادہ لیا یا اس حکومت نے زیادہ لیا اگر ان کے آپ ریزرز کے ساتھ موازنہ کریں جو ان کو ملے تھے اور آج اور اس کے بعد اگر تمام چیزوں کو دال لیں تو اس حکومت نے صرف تین سالوں میں چھے ارب ڈالر کا کرزہ لیا ہے اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے جو بزر مبادلہ کے زخائر ہیں وہ تاریخ کے بلند ترین جیسے کہتے ہیں لیول پر ستائیس اشاریہ دو ارب ڈالر اس ستائیس اشاریہ دو ارب ڈالر کا مطلب ہے جس میں سٹیٹ بینکی ریزرزیں بیس ارب ڈالر یہ تین ساڑھے تین ماہ کے امپورٹ کور ہے جس کو دیکھ کر دنیا میں کون بھی ملک آپ سے بغیر رسک تجارت کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا ساتھ ساتھ آپ کا بھی کانفیڈنس آئے گا کہ آپ ملک میں ایکسپینشنز کریں جیسے ابھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ایکسپینشنز وہاں کی جاری ہیں جہاں سے ہماری برامداد بڑھے میں نے پہلے بھی کہا تھا کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی الحمدللہ ایک پاتھ آف ریکاوری شروع ہو گئی ہے جس میں جیسے کل میں نے ایک اگزامپل دی تھی کہ پاکستان جو سالانہ دو ارب ڈالر کے پہلے موبائل امپورٹ کرتا تھا اس وقت ہم نے زیادہ کم درامر کیا اور پاکستان سے زیادہ پیدا کیا تو پاکستان میں امپورٹ سبسٹیوشن بھی شروع ہو گئی ہے دوسری طرح برامداد ہماری بڑھ رہی ہے اور ترسیلات بھی بڑھ رہی ہے تو پاکستان